خداوند یسو المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی دوستو بائبل مقدس میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جو آپ کی زندگی کو پتل کے رکھ دیں گے دوستو ایسا ہی ایک دلچسپ واقعہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا تو پیارے دوستو آپ سے پھر سے وہی پرانی گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور شیئر لازمی کیا کریں پیارے دوستو یہ نوح کی کشتی کا واقعہ ہے جو بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش میں موجود ہے یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح خدا نے زمین سے شرارت اور فساد ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور صرف نوح اور اس کے خاندان کو ہر قسم کے جانوروں کے ایک جوڑے کے ساتھ ایک بڑے سیلاب سے بچایا دوستو بائبل مقدس کے مطابق خدا نے دیکھا کہ زمین کے لوگ بدعنوان اور بدکار ہو چکے ہیں اور اس نے ایک بڑے سیلاب کے ساتھ زمین پر تمام زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تہم اس نے ایک نیک آدمی نوح کو ایک کشتی بنانے اور ہر قسم کے زمینی جانوروں اور پرندوں نر اور مادہ کو اپنے خاندان سمید بچانے کے لیے منتخب کیا خدا نے نوح کو گوبر کی لکڑی سے ایک بڑی کشتی بنانے کی ہدایت کی نوح نے خدا کی فرما برداری کی اور کشتی بنانا شروع کر دی جبکہ اس کے آس پاس کے لوگ اس کا مزاک اڑایا کرتے تھے کئی سال تک اس نے بڑے پیمانے پر ڈھانچے پر انتھک محنت کی آخر کار اس کا کشتی بنانا مکمل ہو گیا ایک بار جب کشتی تیار ہو گئی تو خدا نے نوح کو حکم دیا کہ وہ اپنے خاندان اور جانوروں کو جمع کرے اور اس نے انہیں کشتی میں بند کر دیا پھر خدا نے چالیس دن اور چالیس راتوں تک بارش نازل کر دی اور سیلاب کے پانی نے زمین کو ڈھاپ دیا جس سے کشتی پر موجود تمام چیزوں کے علاوہ تمام زندگی تباہ ہو گئی ایک سال سے اسیادہ عرصہ تک نوح اور اس کا خاندان اور جانور کشتی میں رہے کیونکہ پانی آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا اور زمین سوک گئی تھی آخر کار خدا نے نوح کو حکم دیا کہ وہ کشتی سے نکل جائے اور زمین کو اپنے خاندان اور جانوروں کے ساتھ آباد کرے پیارے دوستو ہم اس واقعے سے کیا سیکھ سکتے ہیں دوستو میں آپ کے ساتھ تین چار چیزیں شیئر کروں گا غور سے سنیے گا نوح کی کشتی کے اس واقعے سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ خدا گناہ کا فیصلہ کرے گا لیکن وہ مہربان بھی ہے اور ان لوگوں کو بچائے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں نوح اور سیلاب کی کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ خدا پاک اور عادل ہے اور وہ گناہ کو برداشت نہیں کرے گا تہم یہ یاد دہانی بھی ہے کہ خدا محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور یہ کہ وہ ان لوگوں کو معاف کرنے کیلئے تیار ہے جو توبہ کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پیارے دوستو نوح کی کشتی کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ خدا کی فیصلے کیلئے تیار رہنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنے چاہیے جو خدا کو پسند ہو اور ہمیں اس کے فیصلے کا سامنا کرنے کیلئے تیار رہنا چاہیے آخر میں نوح کی کشتی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے وعدوں کا وفادار ہے اس نے نوح سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی سلاب سے دنیا کو تباہ نہیں کرے گا اور اس نے اس وعدے کو پورا کیا ہے ہم اس بات پر بھروزہ کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا چاہے کچھ بھی ہو یہاں اس کہانی سے کچھ مختصر اس بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ہم اس کہانی سے سیکھ سکتے ہیں خدا گناہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کرے گا خدا مہربان ہے اور ان کو بچائے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں آج ہم اس کہانی کے سبق کو اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کرنے والے ہیں تو دوستو آپ میرے ساتھ مل کر کہیں خدا گناہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کرے گا دوستو مل کر دہرائیں خدا گناہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کرے گا دوسری بات خدا مہربان ہے اور ان کو بچائے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یعنی کہ ہم اس کہانی سے یہ سبق بھی سکھتے ہیں کہ خدا مہربان ہے اور ان کو بچائے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں خدا مہربان ہے اور ان کو بچائے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں تیسری بات ہمیں ہمیشہ خدا کے فیصلے کے لیے تیار رہنا چاہیے دوستو مل کر کہیں ہمیں ہمیشہ خدا کے فیصلے کے لیے تیار رہنا چاہیے چوتھی بات خدا ہمیشہ اپنے وعدوں کا وفادار ہے خدا ہمیشہ اپنے وعدوں کا وفادار ہے دوستو اس کا نتیجہ اس کے اسباق ہمیں اپنے زندگیوں میں لاغو کرنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم ان اسباق کو اپنی زندگیوں میں لاغو کر سکتے ہیں ایسی زندگی گزار کر جو خدا کو پسند ہو اس کے فیصلے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو کر اور یہ بھروسہ رکھ کر کہ وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا دوستو نوح کی کشتی کی کہانی گناہ اور برائی کے بارے میں خدا کے فیصلے کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے نیز اس کی رحمت اور فضل ان لوگوں کے لیے نجات کا راستہ فرام کرنے میں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کو متاثر کیا ہوا ہے اور آج بھی دلوں اور زندگیوں کو چھو رہا ہے تو دوستو اب ہم سب مل کر دعا کریں گے اے خداوند ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری دی ہوئی ساری نعمتوں برکتوں اور بخششوں اور ہر طرح کی آسائش کے لیے اے خداوند تو جو رازق ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تُو کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت و راستی میں غنی ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں پاک کلام جیسا تحفہ انائت کیا عطا کیا اے پیارے خداوند ہم آج تیرے حضور موجود ہیں اور تیری محبت اور فضل کے شکر گزار ہیں ہم تیرے بیٹے یسو مسیح کی تحفے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے گناہوں کے لیے سلیب پر مر گیا اور مردوں میں سے دوبارہ جی اٹھا اور ہمیں امید اور ہمیشہ کی زندگی بھی بخشی اے خداوند جی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تُو ہمیں اپنے آج کے کلام کے الفاظ کو یاد رکھنے اور انہیں اپنی زندگیوں میں عمل ملانے میں ہماری مدد کر یا رب جی ہم دعا کرتے ہیں کہ تُو ہمیں آزمائش پر کابو پانے اور اپنی وفاداری میں زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اے خداوند ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں یا تکلیف میں ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ تُو ان کو صحتیابی اتا فرما اور انہیں تسلیتیں یا رب ہم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو مالی طور پر پریشان ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ تُو ان کی تمام ضروریات کو پورا کر اور انہیں سکون اتا فرما اے خدا اے خداوند ہمارے رب جی ہم اپنے چرچس کے لیے اور تمام دنیا بھر میں آپ کے تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ تُو ہمیں محبت اور مقصد میں مطبہد رکھیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دنیا میں تفتیلی ناموں کے لیے دعا کریں کہ ہمارے خداوند رسو اور مسیح کے لیے دعا کریں آمین کہ ہمارے باپ تُو جو آسمان پر ہے کہ ہمارے بات مانا چاہے تُو بڑی بادشاہیہ تُو بڑی نفسی جیسی آسمان پر تُو بڑی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی بڑی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو بخشتے ہیں تُو جو ہمارے کرزداروں کو بخشتے ہیں اور ہمیں آسمائش پر نہ پھائنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین